حضرت ابو حریرہ عزیز اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کتاب و توبہ میں یہ حدیث درج ہے آن عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے اس حسن زن کے مطابق سلوک کرتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے پس اللہ پر حسن زن کریں اور جتنا زیادہ اللہ پر حسن زن کریں گے اسی قدر اللہ زیادہ قریب ہوگا اور اپنے بندے کی حسن زن کو سچا کر دکھائے گا جہاں بھی وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا خوش وہ شخص بھی نہیں ہوتا اسے جنگل بھی عبان میں اپنی گمشدہ اونٹ نہیں مل جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مجھ سے بالشت بھر قریب ہوتا ہے میں اس سے گز بھر قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو مجھ کی طرف دور کر جاتا ہوں یہ جو خدا تعالیٰ اپنے بندے کے ذن کے مطابق ہوتا ہے اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بندے کا ذن اپنا اپنا ہے ایک سادہ گڑریہ ہے وہ اپنے ذن کے مطابق باتیں کر رہا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کی طرف بھی جھگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطلع کیے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو گڑریہ کو دیکھا جو اپنے ذن کے مطابق خدا تعالیٰ باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ اگر تمہیں بل جائے میں تیری گدری کو دھو ہوں تیری پاؤں سے کار تیر بھی کار لو تجھے اس طرح پیار کروں اس طرح تجھے سینے سے لگاؤں حضرت موسیٰ کو یہ بات سنن کر بہت خود سا آیا انہوں نے کہا خبر رہا تو کون ہوتا ہے خدا کے مطلع ایسی بھی بات کرنے والا خدا کوئی ایسے گئی گئی چیز ہے کہ تو اس کے پاؤں سے کانٹیں نکال لے اس کی گدرییاں دھوئے اپنے مطلب تصور کر رہا ہے ابھی حضرت موسیٰ کی ڈانٹ ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ اگر سے حضرت موسیٰ کو ڈانٹ پڑی کہ تو کوئی ہوتا ہے میرے بندے کی بات ہوتا ہے میں بہتر جانتا ہوں اس بندے سے مجھے کتنا مزہ آ رہا تھا کتنی پیار کی باتیں تھی جو میں دیر میں گھر کر رہی تھی تو نے خام خواہ اس مزہ کو کرنا کرنے کی کوششی ہے تو یہ ہے اندرزن عبدی بھی اپنے رب سے اپنے خیالات کے مطابق زن کریں مگر اپنا سمجھ کر زن کریں پیار و محبت کے ساتھ زن کریں تو اللہ تعالیٰ اس زن کو کبھی زیادہ نہیں کرے گا